موسیقی 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 اس کے ملازم ملازم ہیں ذاتی ملازم ہیں اور اس کے اندر انفلنس ہیں لہٰذا جو ایونچل ریسپونسیبیلٹی ہے وہ اس باعثر شخص کی ہے لیکن اس کا وکیل کہتا ہے کہ میری میرے موکل کے ہاتھ میں ویپن نہیں تھا کل جو کوٹ کے اندر کیا بیان ہوا ہے بیان جو موکل نے مخدوم علی خان صاحب وکیل ہیں پرائیم سر نواز شریف صاحب کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں دبائی میں پراپرٹی بنی ہاں جدہ میں پراپرٹی بنی ہاں اس جدہ کی پراپرٹی کو بیج کے لنڈن میں فلیٹ پری دے گئے لیکن اس سارے عرصے کے دوران جو میرا موکل ہے جو نائنٹیز میں پرائیم میرسٹر ماشاللہ دو دفعہ رہے ہیں وہ کسی بھی ان کا کسی کمپنی سے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کے کوئی ڈریکٹر شپ نہیں کی اور اس لیے ان کا ان پراپرٹیز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں سوال ہوا پھر ان کے بچوں کے پاس یہ پراپرٹی کیسے چلی گئی ان کے بچے یک دم بلینئر کیسے ہو گئے اس پہ پھر وکیل صاحب کا یہ تقنیقی جو جسٹس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی یہ دادا اور پوتے کے درمیان ایک ٹرانسیکشن ہوئی ہے پیسے کی وہ دادا جانے اور پوتا جانے میرا موکل کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے موسیقی آپ والد کی حیثیت سے کچھ تو جانتے ہوں گے ایک جیکٹلی نیکہ بلکل آپ کو جاننا بھی جائی بلکہ آپ کے ذمہ داری بھی آپ پر بندی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر کل گھومن صاحب نے جیسے بتایا کہ کل ٹیکنیکل ٹیکنیک انصاف کی بات ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ہم جب سمات میں دیکھیں تو ایک جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہمیں دیکھنے کو کہ بعض فوجداری مقدمات میں جب عدالت کے سامنے ریمارکس آتے ہیں یہ جب عدالت سمات کرتی ہے تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے شواہد نہیں ہوتے عدالت کو اس وقت حالات اور واقعات کی بنیاد کے پر سچائی کا تعیون کرنا ہوتا ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور اس تناظر کے اندر جب ایک جانب لندن فلیٹس کی ملکیت کا معاملہ ہے اگر شریف خاندان 2006 سے قبل اپنی ملکیت اس کو کہہ ہماری ملکیت میں نہیں تھے ثابت کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو دین بھی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ بعض معاملات کے اندر حالات اور واقعات کی روشنی میں سچائی کا تعیون کرنا پڑتا ہے عدالت کو تو یہ چیز بھی عدالت دیکھی گئے اور وہی آپ کی بات کہ وزیراعظم کے اوپر اس وقت پھر حالات اور واقعات کی روشنی میں چیز دیکھا جا سکتا ہے اور یقیناً آگے چل کے عدالت اس کو دیکھے گی کہ اگر دادا اور پوتے کے درمیان پرانزیکشنز ہو رہی تھی کاروبار ہو رہا تھا اساس منتقل ہو رہے تھے تو اس وقت حالات اور واقعات کے اندر سچائی کا کیا تقاضی تھا وہ بھی سامنے آئے گا تو اس سے ہم گھومت صاحب سے یہ بھی جانا چاہیں گے گزشتر اس دوبارہ قطری خط کا ذکر ہوا اور ہمیں لگ رہا ایسا رائے کہ اگر حکومت وہ قطر کے ساتھ بڑے چل کے ڈسکشنز چاہتے ہیں اس معاملے کے اوپر بھی قطر کے ساتھ لندن فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے حکومت اس خط کے بعد مزید کچھ قانونی دستویزات بھی لا سکتی ہے قطر کی جانب سے خط اور مزید قانونی دستویزات اگر ہم سامنے آتی ہے تو کیا سر ہوگا اس سارے کیس ٹیوپر اور ابھی تو قطری شہزادے بھی آ رہے ہیں ان کو کیا سپریم کورٹ میں لائے جائے گا یا نہیں لائے جائے گا ججے صاحب نے بار بار پوچھا کہ ہمیں وہ جو فلائٹ روٹ ہے نا پیسے کا وہ بتائیں کہ آپ دبائی سے جدہ اور لندن لے کے جا رہی ہیں دبائی سے قطر جدہ اور پھر لندن لے کے جا رہے ہیں پیسے کو تو وکیل جو ہے مغدوم علیہ صاحب انہوں نے کہا جنہی قطر سے ہم ہو کے جا رہے ہیں یہ پی آئی اے کی فلائٹ لگتی ہے وہاں گھوم ماغ جا رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قطری حد پر بیس کر رہے ہیں انہوں نے کہا جنہی دلکل بیس کر رہے ہیں اس کو اور چونکہ سلمان راجہ جو حسن حسین کے وکیل ہیں وہ بیان کریں گے کہ قطری حد کی کیا فادیت ہے اور اکثر لوگا یہ جو بیان چل رہا تھا نا اکثر ٹیلی ویژن شوز کے اندر کہ شاید قطری حد کو وہ اس میں رولوڈ کر دیا جائے گا قطری حد کو استعمال کیا جائے گا اور خبر جو سحیل بھی بڑھا رہے تو میں نے بھی تھوڑا اس میں قریدنے کی کوشش کی ہے کہ قطر سے کچھ نہ کچھ اور ڈیڈز آ رہی ہیں کچھ اور لیٹرز آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل ایشو جو ہے نا سحیل وہ یہ ہے کیا قطری کوئی شہزادہ یہ ہمت کرے گا اتنا وہ بہ قطر کے سامنے آپ کو پیش کریں اصل سوا ہے اصل سوا ہے کہ اس کو کراس ایگزامینیشن کے لیے کیونکہ جب آپ قطر کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قطر آپ کو قطر کی چھوڑ دیتے ہیں اس کی قطر کی مرضی پر قطر کی سواب لیتے ہیں جو بیان بھی ہوگا خاور صاحب وہ حلفیہ ہوگا حلفیہ ہوگا اور اگر آپ غلط بیانی کریں گے تو قطر آپ کو جیل بھی وجوا سکتا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو قطری شہزادہ وہ کتنی دوستی نباتے ہیں شریف فیملی کے س کیونکہ ان کی دوستی بہت پرانی ہے اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے حلفیہ بیان نہیں تھا بار بار یہ کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں بات کی گئی سیاسی تقریر تھی کل بھی یہ بات ہوئی کہ جی سیاسی تقریر تھی وہ وہاں جسٹس صاحب کا ایک جو ابزوریشن تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جی اچھا یعنی کھلی کتاب ہے لیکن کتاب میں سے کچھ صفے غائب ہیں ہم یہ صفے کدر سے ڈھونڈ کے لائیں گے صفے جو بار بار ججز صاحب آن نے پوچھا ہے کہ جی پرائمسٹ ساتھ صاحب نے کہ سچی بات جو پوری بات نہیں بتائی اس کے ساتھ آرہاں پیو citraan ساتھ ہے تو اکیے وکیل کا یہ کہنا تھے ہے کہ جو انہوں نے overall view دیا تھا ایک general view دیا تھا ان کا لینا دینا کوئی نہیں لوڑنی کے ساتھ، دبائی کے ساتھ، جتہ کے ساتھ چونکہ ان کی فیملی کے اوپر یہ کافی اتراز کیا جا رہا تھا پاناما گیٹ کے بعد بہت زیادہ اترازات آ رہے تھے ان کے اوپر کرسیزم ہو رہا تھا لہذا اس کو جواب دینا انہوں نے مناسب چندہ لہذا اس کو اٹمائزد کہلیں کہ آن اوتھ آپ نے یہ جواب نہیں دیا نہیں دیا آچھا اب آن اوتھ جواب تو جو بھی ہوگا وہ سارا سارا عدالت میں ہوگا اور عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ سیچوئیشن ہے وزیراعظم صاحب کو تو بچانے کی کوشش کی جاری ہے سینٹر سے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جا کے خاندان سے پوچھیں نہیں کہ ایک خاندان میں ایک سٹرگل جاری ہے اور وہ یہ سٹرگل ہے کہ اگلی نسل کا وزیراعظم کون ہوگا دو امیدواریں ان کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک پہ جان سے پہلے بات کر رہے تو پینما لیکس کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اب سپریم کورٹ میں لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیے نواز شریف صاحب پہ ایک بہت بڑا الزام بھی لگ گیا اور وہ چلیے الزام اگر ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات آگے جائے گی لیکن اب اگلی نسل کے وزیراعظم کچھ لوگ چنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ لوگوں کے اندر بلاول بھٹو زرداری کا نام آتا ہے مریم نواز صاحبہ کا نام آتا ہے حمزہ شہباز صاحب کا نام آتا ہے لیکن جب مریم نواز صاحبہ کا اور حمزہ شہباز کا نام آتا ہے خابر صاحب تو پھر وہ خاندانی کچھ چپکلش سامنے آ جاتی ہے کچھ تناہو بھی سامنے آتا ہے وزیراعظم صاحب کسی طرح پر اپلائی اور یہ ایک ڈسیئن ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو فل فلیج لانچ کیا جائے گا ایز ای فیس آف پی ایم آل این اب اگلی جو کمپین ہوگی اس اس کو لیڈ بھی لیڈ کریں گی مریم صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی افیرز ہیں پی ایم آل این کے ان کو ایکٹیولی اس میں انگیج کیا جائے گا اس میں جو ٹکرز ڈسٹریبیوشن ہو گیا آپ کہہ لیں کہ فل فلیج ان کی لانچنگ ہو رہی ہے ایز ای پی ایم آل این لیڈر سوال کیا حمزہ شہباز اس جو اس ڈسیئن سے خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں لوگوں سے بات ہوئی ابھی تک تو جو لگ رہا ہے ایرینجمنٹ یہی ہے کہ مریم سینٹر لیول پر پارٹی کو لیڈ کریں گے جس طرح محترم نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں اور حمزہ جو پنجاب میں رہیں گے لیکن جو پارٹی کے اندر جو ڈیوین جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کا اپنی پارٹی کے اندر کنیکشن جو ہے اپنے ایم این ایز اور ایم پی کے ساتھ کافی زیادہ ہے وہ انٹریکشن کافی زیادہ ہے چونکہ یہ پنجاب بیس پارٹی ہے اور وہ پنجاب کے اندر ڈیفیکٹو آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر نے پنجاب کے اندر اصل جو حکومت ہے وہ سحیل چلا رہے ہیں حمزہ پنجاب کے اندر اور سارے کے سارا ان کا رابطہ ان کے ساتھ ہے اب سوال یہ ہے کہ کہ واقعی وہ اس ڈیوین سے خوش ہیں کیا وہ چاہیں گے کہ مرجنم سینٹر پہ لیڈ کرے اور وہ پنجاب پہ رہے ہیں حمزہ آپ کو پتہ ہے میمبر آف در نیشنل اساملی بھی ہیں وہ کسی بھی موقع پہ اگر چاہیں تو قانونن اگر پرائیم نسٹر صاحب چاہیں خدا نہ حاستہ کل کوئی ڈسین ان کے گینس آجا آتا ہے تو جو نیا پرائیم نسٹر اگر ان کے پاس قانونی اہلیت حاصل ہے حمزہ شہباز کے پاس اچھا اب وہ پارٹی کے اندر یہ جو بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ ایس لانگ ایس پائیم صاحب نواز شریف صاحب اور اللہ تعالیٰ علم کو زندگی دے شہباز شریف صاحب ہیں تب تک تو یہ ڈیوین رہے گی سینٹر کے اندر مرجنم لیڈ کرے گی پنجاب کے اندر وہی رہیں گے اب نئی جو آنے والی نسل جب یہ عملاً اوپر آئیں گے عملاً ان کے پاس پارٹی آئے گی تب وہاں پہ ان کے درمیان ضرور رساکشنگ ہوگی صاحب یہ جانا جائیں گے کہ صرف کیا مریم نواز شریف صاحبہ لیڈنگ رول پلے کریں گی یا اگر مسلمی دوبارہ سے زیادہ نشستیں جتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وزارت اس وقت کیلئے بھی کیا مریم نواز کو ہی فائنل کیا جائے گا کچھ پارٹی لیول پر ایسا بھی ڈیسی این ہے تو آلرڈی بھی کچھ اس طرح کی باتیں ساتھ ہیں کہ میڈیا سلو چلا رہی ہے نہیں وہ تو دیکھیں آپ پرائیم سٹر آفس میں وہ رہ رہی ہیں وہ ڈیپینڈنسی تو نہیں مان رہی کہ میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں لیکن وہ پرائیم سٹر آفس میں جب سب سے پرائیم سٹر نواز شریف صاحب تیسری ٹرم میں آئے ہیں وہ پرائیم سٹر آفس میں رہ رہی ہیں اچھا اب یہ ایک سجیشن یہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب اگر پارٹی 2018 کا الیکشن جیت دی ہے مجورٹی پارٹی بنتی ہے تو نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑیں گے وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے اور سینٹر کے اندر جو ہے مرجم صاحبہ ان کو پرائیم سٹر کا رول دے دیے جائے ایک سجیشن ہے ابھی یہ بڑی فار فیشت ہے اس موقع پر یہ کہنا مناسب نہیں ہوا کہ واقعی اڈسین ہو گیا لیکن یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ پارٹی کے اندر مرجم is going to play leading role اس کی کچھ جلکیاں ہمیں سویل صاحب نظر آنے لگ گئی ہیں یعنی لندن میں علاج کے لیے وزیراعظم صاحب جاتے ہیں پارٹی کی کئی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کو چیئر کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ کیابنٹ کی کئی میٹنگز کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں چیئر بھی کیا جاتا ہے خیر اس کی طرف سے تو وہ تردید آگئی تھی چیئر نہیں کیا تھا میڈیا کے اوپر تو کچھ اس طرح کی چیز لگ رہی تھی بچ میڈیا سیل بھی وہ چلا رہی ہے ایسے میں حمزہ شہباز کی کچھ شکایات بھی سامنے آئی تھی اور مریم نواز کو ایکسپلین بھی کرنا پڑا تھا کہ وہ میرے بھائی ہیں کیا ہوگا پھر تو پی ایم ایلین ڈیوائیڈ ہوتے ہو نظر نہیں آئے کیا نکہ دیکھئے پسے پردہ حمزہ شہباز کو یہ ریزرویشنز تو ہیں اور مختلف ذرائع سامنے چیزوں کو ہمیں سننے کو ملتی بھی رہتی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر دوسری سائٹ اگر ہم دیکھیں تو نواز شیف صاحب مریم نواز صاحبہ کو جس طریقے سے امرج کر رہے ہیں جس طریقے سے گھروم کر رہے ہیں صرف لندن نہیں امریکہ کے اگر ہم بات کریں وہاں پر ان کو لے کے گئے ان کا انٹریکشن کروایا گیا عالمی سطح کے اوپر لیڈرز کے ساتھ میشل عبامہ میشل عبامہ جو یہاں پر بھی وفاقی حکومت کے اندر بھی جس طریقے سے ان کو لیڈنگ رول میں رکھا گیا ہے تو اپیرنٹلی بلکل لگتا ہے کہ نواز شیف صاحب بلکل کرسٹل کلیر ہیں کہ وہ نیکس ٹیم وزارت عظمہ کے لیے مریم نواز صاحبہ کو ہی لے کے آئیں گے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہو تھا جب ہم جمہوریت کے بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر جمہوریت کے بات کرتے ہیں کیا آپ خاندان کے اندر ہی سب نے آگے بڑھنے پارٹی کے اندر مسلمی قنون کے اندر کیا اور بڑے کریڈیبل لوگ نہیں ہیں کیا اس سے زیادہ ایکسپیئنس والے لوگ نہیں ہیں جمہوریت کے بات کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر بھی اندر سے آپ کو میریٹ کے اوپر بھی ایک اچھی ایکزیمپل سیٹ کرنی چاہیے جمہوریت ہے تو یہ ہماری نسلہ اس کو تو کم از کم یہی بگتنا پڑے گا ہو سکتا ہے ہماری آنے والے نسلوں جو ان کے اس زمانے میں جو پارٹیز ہوں وہاں پہ کوئی جمہوریت ہو ابھی تو بلاول بٹو ماشاءاللہ ستائی سٹائی سال کے ہیں مریم نواز شیف صاحب ماشاءاللہ بلاول صاحب کے پیچھے بڑے بڑے قابل لیڈرز کھڑے ہوتے ہیں سر جھکھائے کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ کی جب ترکی کے صدر آتے ہیں تو اس ٹائم پر سیاسی بصیرت کی تعریفیں کی جاتی ہے حمزہ شہباز صاحب کو تقریباً تقریباً سارا چارج پنجاب کا دے دیا جاتا ہے پھر کیا کریں اگلی نسل کو بھی یہی موروسی سیاست بھگت نہیں پڑے گی لیکن بھگتنا تو یہ بھی پڑے گا کہ سیاست میں طلبہ کو آنے نہیں دیا جاتا ہے اسی لیے موروسی سیاست جنم لیتی ہے بلکہ پنپتی ہے اور اس کے پنپنے کی وجہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے ینگسٹرز کو طلبہ یونینز نہ بنانے دی جائیں تو پھر آپ کیسے سیاسی بصیرت پیدا کر سکتے ہیں خاور صاحب سینٹ میں بھی اس بارے میں بات ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ سٹوڈنٹ یونین تھی اس کے بعد سے تو اس کا نامہ نشان ہے انیگا یہ کل بہت ایک اہم فیصلہ ہوا ہے سینٹ کے اندر سینٹ کو کل کنورٹ کیا تھا پورا سینٹ کنورٹ ہو گیا تھا وہاں پہ یہ ایشو ڈسکس ہوا کہ 1993 سے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے ایک تیت پاکستان کے اندر طلبہ یونین جو ہے یونیورسٹیز کے کالجز کے اندر اس پر بین لگا ہوا ہے بند کی گئی ہوئے ہیں تو ایک ریزولوشن یہ پاس ہوئی ڈیسیجن یہ کیا گیا کہ ریزولوشن پاس کی جائے جس کے تحت ایک لیجسلیشن کی جائے کہ یہ طلبہ یونین کا جو ہے ان کو بین اس کو ختم کیا جائے اس پر کموں بیش سارے سینٹرز کا ایک کنسنسز تھا کہ ہاں ضرور ہونا چاہیے انہوں نے ہر بندے کے دلائل تھے اگر اس ملک کو سیاست دانوں نے چلانا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو سیاست بچے سیکھتے ہیں یا نئی نسل سیکھتی ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز سے سیکھتے ہیں اس کے اوپر یہی ہے کہ کنسنسز تو ہے لیکن ہماری یونیورسٹیز یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کے اندر جب سیاست ہوتی تھی تو اس کا پتہ وائلنس آ گیا تھا پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے سٹوڈنس ونگز کو ایز 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 ای میمبر آف دا ملٹن ونگ استعمال کیا تھا اور ایک دوسرے خلاف جب لڑائی جگڑی ہو تھی تو سٹوڈنس کو استعمال کیا گیا جس کو جس کو سو موٹر ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک ڈسیئن دے گیا تھا اب یہ ہے کہ اب ایشو آ گیا ہے سینٹ کے اندر آپ دیکھیں وہ اور بھی چیز ڈسکس ہوئی کہ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہم یہاں پہ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا ڈسیئن ہے اس کے اگیس ایک فیصلہ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ لیجسٹریشن کر دیں کہ ہاں یونینز ہونی چاہیے یونیورسٹریز کالیجز میں تو یہ ہمارا حق کے حورمے صرف کرنا چاہیے اس کو نلیفائی کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سینئے تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر صاحب طلبہ یونین ایک ایسے طالب کو یا ایک طالب علم کو سیاست سکھاتی ہے سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے لیڈر بننا ہے باقی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہماری سیاست کا ذرا رنگ مختلف ہے آپ کو لگتا ہے سینٹ میں یہ جو بات ہوئی ہے اس کو پاس کیا جا سکے گا سب سے زیادہ مسئلہ تو سیاسی جماعتوں کو ہی ہو جائے گا اس سے مواروسی سیاست کیسے چلے گی دیکھیں بہت سی اس میں چیزیں ہیں جو کہ سمجھنا ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو پارلیمز اور صوبائی اسیمبلیاں جو ہیں اس میں اگر چاہے تو نئی لیجسلیشن کر سکتی ہیں لیکن ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ایٹیز میں جب پہلی دفعہ بین لگا تھا جنرل زیاہ الحق کے زمانے میں سٹوڈنٹ یونین پہ اس زمانے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اتنے انسٹیٹوشن نہیں تھے اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کور نہیں کر سکیں گے اگر یہ یونینز کی اجازت دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ کنفیوز نہ کیجئے سٹوڈنٹ ایکٹیوزم سٹوڈنٹ رول کسی پارٹی کے حوالے سے اور سٹوڈنٹ یونینز کا ہونا اور پاکستان میں پابندی کے باوجود یونینز پہ پابندی ضرور ہے یونینیورسٹیز اور کالیجز کے اندر لیکن سٹوڈنٹ بوڈیز وہاں موجود ہیں تمام عرصہ مختلف جماعتوں کی زہلی تنظیموں کے طور پہ سٹوڈنٹ بوڈیز ایکزسٹ کرتی ہیں اور آخری بات جو اس میں اہم ہے یہ سمجھنا کہ صرف سٹوڈنٹ یونین ہونے سے پور سیاسی تدبیت ہوتی ہے یہ ایویڈنس ہمارے پاس یہ پاکستان میں بہت عام بات کی جاتی ہے مغرب کے اندر جو یونینیورسٹیز ہیں جہاں سٹوڈنٹ بوڈیز ہوتی ہیں تنظیمیں ہوتی ہیں الیکٹڈ بھی ہوتی ہیں ان کا نیشنل پولٹک سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا جس طرح کہ پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ ایشوز کو آپ کس طرح ٹیکل کریں گے یہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ہے چیلنجز ہوں گے یقینا ہوں گے اس کی پوزیٹیوٹیز نیگٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے کر جایا جا سکے گا لیکن نیگٹیوٹیز کی بات کریں اور طلبہ کی بات کریں تو صرف اور صرف سیاسی تشدد نہیں بلکہ فیزیکل ٹوچر بھی کیا جاتا ہے طلبہ کو اور فیزیکل ٹوچر کے بارے میں اب چیزیں سامنے آنے لگی ہیں اس کے خلاف پہلے بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں یہ پجاب کے اندر تو آلیڈی ایک لا پاس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی استاد بچے کو مارتا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا لیکن یہ سینٹ کے اندر ایک اور کل ایک ریزولوشن پیش کی گئی نہیں ایک کمیٹی کے اندر یہ بل پیش کیا گیا ایک سجیشن آئی ہے کہ اب ایک سزا کو بڑھایا جائے اس میں یہ متین کیا گیا ہے یہ سجیشن دی گئی ہے یہ متین کیا جائے کہ اگر بڑی ہڈی ٹوٹی ہے مار کے اگر استاد بچے کو مارتا ہے اس کو پچاس ہزار کا جرمانہ استاد کو اور ایک سال کی قید میں یہ ساری ریکمنڈیشن پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا اکیسویں صدی ہے دنیا چاند پہ چاند تو بہت پرانی جا چکے آپ تو اور سیاروں کی دریافت کر رہے ہیں مارت کی طرف جوپیٹر کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ ابھی اس چکر میں فسے ہوئے ہیں کہ ہم نے سکول کے اندر بچوں کو مارنا یا نہیں مارنا اور ہمارے جو ہمارا جو پارلیمان ہے ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے وہ بہت بہت زیادہ اس ملک کے اندر ایشوز ہیں یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بچوں کو آپ نے نہیں مارنا پیار سے پڑھانا ہے لیکن یہ کچھ ایک نیشنل سائیکی ہے ہماری ہمجھے وائلنس ہے اس حادثہ ہے وہ تو پیار کے بغیر تو آپ کو پوری دنیا کے اندر ریسرچ ہو چکے اس کے آپ نہیں پڑھا سکتے بچہ اگر آپ ماریں گے تو وہ نہیں ٹھیک طریقے سے پڑھے گا اب یہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں سر پٹ رہے ہیں آپ نے دیکھا اکثر اوقات ہم اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں ٹیلویئن میں بھی سویل آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی سٹوڈیز سامنے آتی ہیں وہ مار مار کے وہ کہتے ہیں کہ دنبا بنا دیا بچے کو اور چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچوں کو اتنے شدید طریقے سے مارا جاتا ہے کہ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا یہ انسان ہیں یہ ہم لوگ یہ مطلب اس کو میرے حال میں پورے نیشنل لیول پہ کچھ کمپین کی ضرورت ہے لوگ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سکول اور کالوجزز کے اندر پیار سے ہی پڑھانا میرے حال میں بہتر ہے خیابہ صاحب لگتا ہے کچھ آپ نے بھی بھوکتا ہوئے نہیں ہمارے زمانے میں میں آپ کو سچی بات بتا ہوں میں گاؤں سے پڑھا ہوں گاؤں کے اندر اس زمانے میں سوہیل بھی کموں بیش میری ایج کے تھوڑے سے ینگ ہے میرے سے ہمارے زمانے میں مار پڑتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ضرور کہوں گا وہ جس پیار اور جس ڈیڈیکیشنز کے اسے اس سازہ پڑھاتے تھے ہمیں جس محبت سے ہمیں لگ رہا ہوتا تھا تک وہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کو اس کا احساس ہے ان کو کہ ہم پڑھیں ہم اچھے نمبر لیں مجھے یاد ہے میں ایک گاؤں میرا وہاں میں اچھے نمبر لیئے اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا ایک بہت بڑے عزاز کی بات سمجھی جاتی تھی تو وہ ایک ایک تھا احساسِ ذمہ داری اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ خالی مار سے آپ نہیں کام کر سکتے مار پڑتی تھی ہمیں لیکن وہ کوئی طریقے کی مار پڑتی تھی اس طرح بے ترتیبی سے مار پڑتی تھی اسادسہ اور سٹیڈنس کی باتی کریں گے تو سٹیڈنس کا کتنا خیال رکھا جاتے یہ تو آپ کو ہمارے دو ٹاپک سے تو پتہ چل گیا تیسرے کی طرف بھی چلتے ہیں وہاں بھی سٹیڈنس کی بات ہے مزدور کے بچے کے لیے کتاب خریدی جاتی ہے مزدور کے بچے کے لیے فلاہ و بہبود کے لیے اس کے کام کیا جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کھالی جاتی ہے کتابیں کدھر جاتی ہیں بھٹی صاحب کیا بنا اس کا انکہ پاکستان بھر کے مزدوروں کی اور ان کے بچوں کی فلاہ و بہبود کے نام کے اوپر ایک ورکرز ویلفیر فنڈ قائم کیا گیا ہے اربو اور پیکس کے اندر فنڈز ہوتے ہیں جس کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں کی فلاہ و بہبود اور ان کے بچوں کی تعلیم کے نام کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے باقبض پر پروگرام کو محصول ہونے والے دستہ ویزرز کے اندر انکشاف ہے اتنے ویہیسی کے ساتھ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ماجرہ کیا تھا کہ بچوں کو جو مزدوروں کے بچے تھے ان کو تعلیم دلوانی تھی آپ نے ان کو کتابیں فراہم کرنی تھی سٹشنی فراہم کرنی تھی کمپنیوں کے پیسے دیئے گئے سرحل صاحب اس کو سسپنس رکھتے ہیں کہ فراہم کرنی تھی لیکن کیا ہوا بریک کے بعد بتائیں گے بھرچیز آپ کے پاس بریک بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے طلبہ کے حوالے سے اور مزدوروں کے بچوں کے لیے جو کتابیں اور تمام چیزیں تھیں اس کے بارے میں بتائیں انکہ مزدوروں کے بچوں کے لیے کتابیں اور سٹشنی کے نام کے پر پچیس لاکھ روپے کمپنی کو پے کیے گئے دستویز موجود ہیں لیکن بچوں کو وہ کتابیں تو نہ ملی لیکن ورکرز ویلفر فرنڈز کے اندر بیٹھ ہوئے افسران ان کے بچوں کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے خلاف ایک قوائد نواز رہے ہیں اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دستویز میں بتایا گیا ہے کہ گریڈ انیس کے افسر اور سترہ کے افسر گریڈ اٹھانہ کے افسر اپنے بچوں کو کس طرح آوٹا درے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ورکر ویلفر فرنڈز کے بورڈ کے قوائد کے مطابق اگر آپ افسران کے بچوں نے سکولرشپ حاصل کرنا ہے ان کو آپ سکولرشپ دے سکتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میریٹ پر کسی سکول یونیورسٹی ایک قولیج میں داخلہ لیں انٹیس کے ذریعے ان کا ٹیسٹ ہو اس کے بعد ان کو سکولرشپ ملے گا لیکن افسران نے خود چونکہ پیسی جاری کرنے تھے انہوں نے ایک افسران اپنے بچے کو جو کہ میڈیکل کالیج میں داخلہ لینا تھا میریٹ پر نہ ہوا اس کو سکولرشپ کے اوپر لاکھوں روپے ورکرز کے فنڈ سے جاری کر دیئے یہ سلسلہ بھی جاری ہے مزدوروں کے بچوں کو پک اینڈ ڈراب کے سرویس فرام نہیں کی گئی لیکن تین سال کے بعد ایک کمپنی کو جس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اس سے ووچر لیا بغیر کوئی ریکارڈ حاصل کیے بغیر لاکھوں روپے کی پیمٹس کر دی گئیں اسی طرح خیبر پختونخواہ کے اندر جو وہاں پہ خیبر پختونخواہ برکرز ویلفر فنڈ ہے اس کو ڈیڑھ اور روپے کی رقم منتقل ہو نہیں تھی تعلیم کے لیے وہ رقم بجائز کے کہ اس فنڈ کے سرکاری ایکاؤنٹ میں جاتی بلکہ کچھ افسران نے ورکر ویلفر کے افسران نے ملی بغت کر کے وہ رقم ڈیڑھ اور روپے کی سیکٹی لیبر ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی وہاں پر اس رقم کا جس طریقے سے پھر استعمال ہوا وہاں پر نیاب نے ان کو گرفتار بھی کی ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن وہ رقم مقررہ وقت پر بچوں پر خرچ نہ ہو سکی اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سب سے بڑا رول پلے کر رہے ہیں مختلف افسران کو انفلینس کر کے جو کہ گریڈ انیس کے افسر ہیں عبدالحمید جمانی صاحب سندھ حکومت کے افسر تھے اٹس سیلف ان کے اپنی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی بہت سے قویسٹنز ہیں گریڈ سیونٹین میں آئے دو سال کے اندر گریڈ نائٹین میں پہنچ کے ان کے خلاف بھی انکوائری جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچ ورکرز ویل فرنڈ کے فنڈ کو ان کے اپنے بہت اچھے سکولز ہیں وہاں پر مزدوروں کے بچے وہاں پڑھ سکتے ہیں گھومن صاحب صرف یہ گائیڈ کروں گا ان کے افسران نے ایک نیجی سکول کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے وہاں پر بچوں کو بھیجا اور ورکرز ویل فرنڈ اپنے سکولز کو وہاں ان کے بچوں کو پڑھانے کے بجائے وہ رقم جو مزدوروں کے بچوں کی ملنی چیز وہ نیجی سکول کو فراہم کر رہے ہیں اور نیجی سکول کو ایک افسر کی اپنی ہی اہلیہ چلا رہی ہے تو مزدوروں کی بچے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں افسران کے بچوں کو نوازہ جا رہا ہے اس معاملے کی ایف آئی نے انکواری شروع کر دی ہے اور ڈی جی ایف آئی ہے جو خود ایک دیانہ دار اور افسر ہیں مزدوروں کے لیے اس کیس کو کانلی میرک پر ٹیک اپ کریں جلد از جلد انکواری کریں اور جو بھی افسران مزدوروں کے بچوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ان کا ہاتھ روکیں جلیل عباس جلانی صاحب نے بھی تو اپنے بچے کے لیے سپیشل پرائیوٹ سکول میں ایرمیشن کے لیے امریکہ کیا دربات کی تھی یا تو کسی نے اپنے خزانے سے لوگ میں کسام سکتیا ایسے گوڈ سٹوڑی اچھی سٹوڑی ہے لیکن میرے لیے یہ کوئی سرپائزنگ ایلیمنٹ اس لیے کوئی نہیں ہے ہاتھ دوسرے دپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا یہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں ہو رہی سوال جو میں اکثر سوال ریز کرتا ہوں منیسٹر اس کے جو اوبر سیز یہ پاکستانیز کے اندر یہ فال کرتا ہے برکر بیلپر خان منیسٹر کون ہے اس کے پیر صدر الدین پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے اب میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ منیسٹر صاحب کیا کرے کہ فائنل رسپونسیبیلٹی تو ان کی ہے یہ ان کی منیسٹری کے اندر ہو رہا ہے کیا کہیں پر کوئی رسپونسیبیلٹی فکس کی ہے انہوں نے کیا خود اس میں کوئی انٹریسٹ لے رہے ہیں یا کسی لیول پہ منیسٹر صاحب نے کوئی انکواری انیشیئٹ کی ہے کہ ان کی منیسٹری کے اندر یہ سارے سارے اشیر مہتے ہیں خواہد بہت اچھا پر حسن نے آپ کا کلیبن ایک سال کب اسی ورکرز ویلفیر فنڈ کے ایک افسر نے حوصلہ پکڑ کر رحمت کر کے سیکٹری کو خط لکھا وزارت کو انفارم کیا کر یہاں پر یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے مزدوروں کے بچوں کے فلاحہ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہے ہیں افسران اپنے بچوں کے نواز رہے ہیں قواعد کے خلاف کر رہے ہیں رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ کو چیکشن لے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب مجبوراً ایف آئیے کو درخواست دی گئی اور اب ایف آئیے نے انکواری شروع کی ہے جنوری ٹو تھن سیونٹین کے اندر تو اب منیسٹر صاحب اب بھی اگر کچھ ایفرٹس کر لیں اب بھی اگر آپ کو تھوڑے سے ہوش کے ناکھن لیں ان کو چاہیے میں آپ کو خبر دیتا ہوں وہ آفس میں بہت کام آتے ہیں وہ زیادہ ٹائم وہ کراچی میں گزارتے ہیں چلی ہے اس لیے تباہی کا منظر سامنے تمہارے سامنے میرل سٹریٹ نے ابھی ڈاللڈ ٹرم کے بارے میں یہ کہا نام لیے بغیر کہ اگر بعض سر شخصیات اپنی طاقت استعمال کرتی ہیں تو لوزر سارے ہوتے ہیں اور وہی حال پاکستان کا بھی ہے بعض سر شخصیات جب تک اپنی طاقت استعمال کرتی رہیں گی لوز ہم سب کریں گے ہمارے بچے کریں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے لیکن کیا کریں کہ بعض سر شخصیات کو کچھ نہ کچھ فائدے پہنچانے کے لیے بہت سارے کام کیا جاتے ہیں اس لیے سندھ کی کابینہ کے اندر سندھ کے مشیروں کی تعداد بڑھائی جاری ہے سندھ کے وزیروں کی بھی تعداد بڑھائی گئی تھی پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا خاور صاحب مہت زفر مہت ہے بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں باہر کیابینٹ کے باہر سندھ اسیمبلی کے باہر کوئی پوچھنا والا نہیں ہے مشیروں کی ایک فوج انیقہ ہم آپ نے پروگرم میں ایک دو دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے ایڈوائزرز ہیں ایڈوائزرز کے پاس منسٹر کی پاور نہیں ہوتی وہ صرف ایڈوائزری رول ہوتا ہے لیکن بلوچستان میں بھی ایشو آیا وہ لانگو صاحب ہے آپ کو بتایا ہے ایڈوائزر نے اپنے سیکری فینانس کی پارنمنٹ کی یہ کراچی میں یہ ہے کہ سینٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر گنی صاحب ہیں وہاں پہ ان کو ایڈوائزر لگایا ہیومن رائٹس لیبر کا اب وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے میٹنگ میٹنگ چیئر کرنا شروع کر دی سینٹر گنی صاحب جو ہیں وہ ایس جو پاور ہیں منسٹر کی وہ استعمال نہیں کریں گے وہ ایسے ایڈوائزر کا ہی رول رہے گا اور ان کو وہ جو میٹنگ چیئر کر رہے تھے وہ اپنی ان کے اندر جو دیپارٹمنٹس فال کر رہے تھے وہ اب نہیں کیا کریں گے سوال یہ ضرورت کیوں پڑی کہ آپ کو سندھ ہائی کورٹ جانے کی آپ کو ریٹن ایشورنس دینے کی ضرورت کیوں پڑی اس کی وجہ یہ کہ آپ وائولیشنز کر رہے تھے جو پلٹیکل دیکھیں جمہوریت کیا ہے جمہوریت کے اندر سب کے اس کا جو مین ستون ہے وہ ہوتا ہے اکونٹی بیلٹی شفافیت جب اس میں آپ یہ گڑھ بڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھیں سندھ کے اندر کیا کیا آپ نے سترہ کے قریب آپ نے سپیشل اسسٹنس لگائے ہیں چار آپ کے پاس ایڈوائزر ہیں اس کے بعد اٹھارہ آپ کے پاس منسٹرز ہیں ایک صوبہ ہے حالات کیا ہے دو دن پہلے خبر چل رہی ہے ورڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو ٹاپ فائد گندے تلین شہروں میں سندھ وہاں پہ فال کرتا ہے وہاں پہ سٹینفرڈ ریٹرن چیف منسٹر ہیں اور آکسفورڈ ریٹرن پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بوٹو صاحب ذرداری صاحب ان کے لیڈر ہیں ٹھیک ہے برتیاں کریں آپ نے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں ان کو جنڈے والی گاڑییں بھی دیں ٹھیک ہے دیں لیکن کچھ کام تو کریں اتنے مشیر تھے اتنے وزیر تھے قائم علی شاہ صاحب کو ایڈوائزری رول ہوتا ہے نا کسی نے ایڈوائز نہیں کی دھر میں کیا ہو رہے مٹھی میں کیا ہو رہے مراد علی شاہ صاحب کو کون کیا ایڈوائز کرے گا بس یہی ہے نا کہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو چلے مان لی آپ کو ایڈوائزرز کی ضرورت ہے آپ کو ایڈوائز چاہیے لیکن اس ایڈوائز پہ تو کام کریں ہمیں کوئی آنگرون کو زمینی حقائق بتائیں کہ اتنے ایڈوائزرز تھے ان کے ایڈوائز پہ ہم نے کام کر کے اپنے صوبے کے اندر یہ ہم نے بہتری لے کے آیا لیکن وہ ایسی بہتری کوئی نظر نہیں آ رہی ایڈوائز صرف ایک شخص کی چلتی ہے ایڈی خواجہ صاحب کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کس کی چلتی ہے بھٹی صاحب وہ تو سب کو پتا ہے نا ایڈوائزر رکھنے کی کیا ضرورت ہے زرداری صاحب کو ایڈوائزر کی طرح لے دیکھیں کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہتری کے لیے ہم نے ان لوگوں کو یہ کمپیٹنٹ ہے ان سے اچھی ڈوائز مل سکتی ہے ان کو یہ اختیار دی ہے اگر یہ بات درست ہوتی تو جتنی عرصے سے ان کے پاس یہ اختیار رہا تو کراچی میں صفائی ہو چکی ہوتی گنگی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا پانی کے مسائل حل چکی ہوتے کراچی کے اندر کوئی نہ کوئی بہتر لوگ تو سامنے آتی کچھ نہیں تو پھر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ نے ان تمام جو ایک مشیوروں کی فوج رکھیں ان کو نوازنے کے لیے آپ نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا کہ آئیں بیٹھیں سرکاری اداروں کے اندر بیٹھیں کچھ اپنے کام کریں اپنے پیاروں کے کام کروائیں اور جو کچھ ہم کہیں وہ بھی طریقے سے ایکزیکیوٹ کریں سرکاری اداروں کی بات کریں تو سرکاری اداروں میں کرپشن تو اس کی تو بھرمار ہے ہم سب کو معلوم ہے نیب کا کام ہے کہ پکڑے لیکن نیب نے کام کرنے کی بجائے پکڑنے کی بجائے چھے نکاتی حکمتیں عملی سامنے لے آئے ہیں چھے نکاتی حکمتیں عملی کا کیا فائدہ ہوگا جب آنگران کچھ نہیں ہوگا بھٹی صاحب ملے بڑا حیران کن تھا کہ نیب جب جس کا کام ہے ڈیریکٹ کرپشن کو کنٹرول کرنا اب اس نے دیکھا کہ جہاں پر باہر تم اپنا رول جس طرح پلے کی ہے سیٹسفائے کر پائیں نہیں کر پائیں سپریم کورٹ کی بہت سے ابزرویشن تھی نیب کی جانب سے وفاقی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو ایک خط لکھا گیا ہے جس کی پاپیہ میں مصول ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے اس خط کی بنیاد کے اوپر تمام وفاقی وزارتوں اور دیگر خودمختار سرکاری کارپریشنوں اور ریگلیٹیڈ آتھارٹیز کو انفارم کیا ہے کہ اب اداروں کے اندر سرکاری اداروں کے اندر کرپشن کو روکنا نا گزیر ہے کیونکہ نیب کے مطابق کرپشن کی وجہ سے سرکاری اداروں کے اندر سے جو کرپشن پنپتی ہے اس کی وجہ سے شدت پسندی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ناانصافی بڑھ رہی ہے لہٰذا اداروں کے اندر کرپشن کو روکا جائے اب جو نیب نے ایک بڑے پروسس کے بعد ایک بڑے ڈسکشن کے بعد چھے پوائنٹ فریز کیے ہیں چھے ڈریکشنز دی ہیں سرکاری اداروں کو کہ وہ کرپشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے تمام وزارتوں کو اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ نیب کی صفاشات کی روشنی میں سینئر افسران کو انٹرنل کنٹرول کے لیے واضح ذمہ داری دیں اور ان کی تیناتی کے وقت انہیں بتائیں کہ ان کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے نمبر ایک نمبر دو وفاقی سیکٹریز اور دیگر اداروں کے جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں نیب نے کہا ہے کہ ان کے رفریشر کورسز کروائیں اور وہ ان کی تربیت کروائیں کہ وہ ادارے کے اندر کیسے انہیں کرپشن روک نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ سینئر افسران کرپشن کی روک تھام کے لیے بڑا قدار ادا کر سکتے ہیں ان کی سیریز آف ورکشاپس کروائیں ان کی متعدد ان کی ورکشاپس کروائیں تاکہ وہ کرپشن کو روک سکیں اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کو انٹی کرپشن کے اوپر بھی ان کو اگاہی دی جائے ایک آٹومیشن سسٹم بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر جو مختلف امورز ہیں مختلف افسران دیکھتے ہیں ان کو بائی فرکیٹ کریں اور مختلف اوقات کے دوران ان کو روٹیٹ کرتے رہیں اگر یہ چھے کام کریں جو نیب نے ان کو بتائے ہیں تو اس کے نتیجے میں سرکاری اداروں میں کرپشن آ سکتی ہے گمت صاحب سوال یہ ہے کیا باقی ان کی اداروں کی امپلیمنٹ کرنے سے ممکن ہے کیونکہ کرپشن تو آئی رہی آئی ہوئی ہے بلکہ آئی کیا ہوئی ہے اس کے ساتھ نیکہ خبر یہ ہے کہ آج سارے اخبارات میں یہ چھپی ہوئی ہے کہ چیرمن نیب ہیں کمرزمان چودری چودری ہم کائرہ اکثر کہیتے ہیں کمرزمان چودری صاحب انہوں نے یہ کہایا کہ جی لی باب گین کی آپشن سٹل ایگزسٹ اس کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے لہٰذا انہوں نے لوگوں کو پھر ایک جو ہے نا جو کرپشن والے لوگوں کو ان کو ایک بتا دیا کہ بھائی جان پریشن بلکل نہیں ہونا کام جاری رکھیں پری بارگین کا آپشن ہے ہم ہیں مرساق ریسانی صاحب کو تسلیل دی ہے آپشن بھی ادھر ہے اور ہم بھی ادھر ہیں لہذا جو اپنا کام جاری رکھیں اور کسی نا کسی لیول پر پھر پری بارگین کا آپشن ہو جائے گا آپ دیکھنا یہ کہ آپ جو قانون کے اندر ترامیم ہو رہی ہیں وہ کس طرح کیا دے کہ اس کو واقعی عملن ہتم کر دیتے ہیں ایک سیکشن کو آپ اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ چھے نکاتی حکمتیں عملی میں تو ورکشاپس والی حکمتیں عملی ہے ورکشاپ سے اگر بہت آنا ہوتا تو بڑی لیکچرز ویسے ہی ملتے رہتے ہیں یہ بیرونے ممالک ہوں گی ورکشاپ پھر آپ کو بتائیں چکر وکر لگیں گے ٹرپس لگیں گے لیکن ٹرپس لگتے ہیں خاد کے باہر سے آتی ہے امپورٹ ہوتی ہے اور امپورٹرز کو تو سبسیڈی دینے کی بات کر لی لیکن جو کسان ہیں ان سے سبسیڈی لینے کی بات کر لی خاد کے اوپر اب پہلے اگرکلچرل ملک ہے پہلے ہمارے یہاں اگرکلچرل میں مسئلہ آ رہا ہے سویل صاحب اس کے بعد مزید اشیاء خورنوش مہنگی نہیں ہو جائیں گے زراعت کے اوپر تو بہت بڑا اثر پڑے گا الٹیمیٹلی پہلے کسان ہٹ ہوں گے اور پھر اشیاء خورنوش بھی یقینا لیکن جو خبر یہ ہے نکہ کے وفاقشی اکومت نے پہلے فیصلہ کیا کہ 27 ارپے کی سبسیڈی مختص کسی کسانوں کے لیے وہ جو ٹلائز ہو گئی ہے اب مزید سبسیڈی نہیں دے سکتے اس کے ساتھ اچانک فیصلہ ہوا وفاقشی اکومت نے نوٹفکیشن کیا سبسیڈی کا مر روک دیا گیا کہ مالی حالات بہتر نہیں ہیں ساتھ بہنوں نے ملک سے امپورٹ کرنے والے ان کا حکومت کو کتنا درد ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسانوں کے لیے سبسیڈی نہیں ہے پنجاب حکومت بھی چیخ پڑی ہے عاصف علی زرداری نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کی وفاق حکومت کی کہ کسانوں کو آپ نے کیوں محروم کیا ہے لیکن دوسری جانب اقتصادی رابطہ کے میٹی کے اندر دو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کسانوں کے لیے سبسیڈی نہیں ہے وفاق حکومت کے پاس لیکن مارکیٹ کے اندر تین لاکھ ٹانجوریا اضافی مجود جو پید اس کی پروڈکشن ہوئی وہ مجود ہے اب جنہوں نے یہ خات تیار کی وہ اپنا منافس کیوں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فنینشلی فٹ رکھنے کے لیے وزارت تجارت کے پاس گئے کہ آپ ہمیں منظوری دیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں اور ساتھ ہمیں اس کے پر کچھ ریلیکسیشن بھی دیں وزارت تجارت کنونس ہو گئی ہے اب وہ لوگ جو چونکہ عربی سیزن ختم ہو رہے اس کے انڈ کے اوپر بھی تقریباً چودہ لاکھ ٹن اضافی ہمارے پاس خواہد موجود ہوگی خریف سیزن کے لیے وہ لوگ جو امپورٹ کے بزنس میں بھیزی ہیں اب انہیں بھی سیکیورٹی چاہیے کہ جب وہ امپورٹ کریں تو انہیں اچھی قیمت انہیں مل سکیں منافع بنا سکیں انہوں نے بھی وزارت تجارت سے وفاقی عمد سے درخواست کیے کہ ہمیں امپورٹ کے اوپر سبسٹری دی جائے وزارت تجارت ان کے ساتھ بھی قائل ہو گئی ہے اب میں یہ سمجھاؤں جو کھات کو بینون ملک بھیجوارے ہیں بیچ رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے ہیں اور جو امپورٹ کرنے ہیں دونوں پارٹیز کو حکومت سبسٹری دینے پر تیار ہو گئی ہے کہ ان کے منافع کے اوپر کوئی ڈینٹ نہ لگے کسانوں کے لئے سبسٹری نہیں ہے نہ پنجاب نہ سندھ کے لئے لیکن امپورٹرز کے لئے جو چند بزنس مین ہیں ان کو حکومت فسلیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے یہ کوئی توجہب کی بات یہ نہیں ہے نون لیگ جب بھی آتی تو گاب بیٹوین ریچ اینڈ پور بڑھ جاتا ہے جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں میں اس لئے آپ کو پرسنل ایگزمپل یہ دیتا ہوں کہ میں ایک سمال فرمل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں جب پچھلے دن ہوں گاؤں گیا تو میں اپنے میرا بائی جو گھر پہ ہے اسے میں نے پوچھا تم نے یہ فسل کیوں نہیں گوئی اپنے کھیت خالی چھوڑا ہوا ہے اس نے یہ کہا کہ جو ہماری پرڈکشن کاسٹ ہے ایک اکڑ پہ ہمیں جتنا اس میں کھا پانی ساری چیزیں ڈال کے اگر فرض کریں میرا ایک فسل پہ دس ہزار خرچہ آتا ہے تو ایڈ اینڈ آف ڈے چھ مینے کے میند کے بعد اس سے مجھے آٹھ ہزار انکم ہو رہی ہے تو میں وہ فسل کیوں گوں گا یہی وہ وجہات ہیں آپ کے ملک کے اندر جو ایگریکلچر ایکانومی نیگٹیو میں جا رہی ہے یہی وہ فیصلے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فارمر آپ کا پس رہا ہے مر رہا ہے زرداری صاحب نے اچھا ایک پلٹیکل جمعہک تو کھیل رہا ہے اچھی بات ہے میرے خیال میں یہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بس کریں آپ کسانوں کی جو پیٹو میں چھوڑا گھمنا بند کریں کہ اگر جس ان کسان اس ملک کا مر گیا پیچھلے پانچ سال سال سے وہ مر رہا ہے اگر اور مرا تو آپ کی ساٹھ ستن وزیرے نے پنجاب نے احتجاج کیا ہے شاید وفاقشکومت نظر ثانی کر لے کسانوں کی بہترین کے لیے آپ ان کا سارے کا سارا جو ہے نا آج کل دیکھا پچھلے تمہیں ایک سو اسی ایڑا روپے کا آپ نے ٹیکسٹرل انڈسٹری کو بھی ان کو بھی آپ نے پیسے دے دی ہے اب یہاں پہ بھی بھی ایمپورٹ ایک سپورٹرز کو پیسے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور پہ جی بڑے بڑے کانٹیکٹس کسانوں کو آپ کو رلیف دینا پڑے گا کسانوں کو آپ کو رلیف دینا پڑے گا بڑے منفیس رات ہوں گی دیکھئے نا پنجاب کے اندر چیئرنگ روز کے اوپر آئے دن کسان احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور سبزیاں جلائیں پچھلے دنوں مطلب ایک طرح سے وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی پیدوار کو جلانے کے لیے تیار ہیں بیچنے کی بجائے یہاں حکومت کو اگر واقعی میں فکر ہوتی تو یہاں ریزیڈنچل سکینز نہ بن رہی ہوتی انہی زرائی زمینوں کے اوپر یہاں واقعی میں زرائط ہو رہی ہوتی وہ تو ہمیں نظر نہیں آرہا تو حکومت اب کیسے جاگے گی یہ علمیہ ہے جبکہ لوگوں کو ان کا ریٹرن نہیں لے گئے تو الٹی میٹلی وہ ڈیفرنٹ آپشنز پہ جائیں گے اور جب وہ ڈیفرنٹ آپشنز پہ جائیں گے تو اس کا سب سے بڑا ڈینٹ ہماری ملکی موشت کی اوپر ہوگا جو انحصار ہی زرائط پر کرتی ہے اس معاملے کے اندر وفاقی حکومت کو دوبارہ سے آنکھیں کھول کر ملکی موشت اور کسان کی بہتری کے لیے دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے ہوگی چونکہ وزیر علیہ پنجاب شباز شریف صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کی ہے پنجاب حکومت تیار ہے اپنے اسے کی سات ار روپے سلانہ کی سبٹری شیئر ڈالنے کے لیے صرف وفاقی حکومت کی پارٹیسپیشن ضروری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر بھی وفاقی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے پنجاب کے اندر بھی کرنا چاہیے سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو بھی اپنا شیئر ڈالیں جی ایس ٹی کے ذریعے کسان خوشحال ہوں گے تو ملکی موشت خوشحال ہوگی اور پورے ملک کے عوام کو اس کے اثرات ملیں ایک چھوڑا سا سوال پوچھنا تھا وہ کسان پیکج کا کیا بنا کافی ارب روپے کا لودرہ کے علاوہ پورے ملک میں کسان پیکج کسان کے پاس پہنچی وہ پیسہ آپ کو ہیلپ جو انہوں نے نانس کی تھی گھومن صاحب آپ کو پتا ہے جتنے بھی پیکجز انانس ہوتے ہیں وہ اس کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت نے بھی انانس کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے بھی پنجاب گورنمنٹ کا جو کسان پیکج ہے وہ سٹیل انٹیکٹ ہے لیکن ابھی تک پیسے جاری نہیں ہوئے وفاقی حکومت کا جو کسان پیکج تھا جو سبسیڈی خواد کے اوپر ختم ہوئی ہے اسی پیکج کے انڈر ستائیس ار روپے کی ڈسٹیبیوشن کی گئی اب وفاقی حکومت نے وزارت خزانہ کہا جی کہ مزید پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں آپ کسان اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں چلی ہے کسان اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں یعنی پاکستان کی زرادت ایک اگرکلچر ملک کی زرادت جو اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو جائے باقی جگہوں پر ہم ٹیکس امنیسٹیز بھی دیں گے سبسیڈیز بھی دیں گے مطلب ریزیڈنشل سکیمز کو علاو بھی کریں گے کہ وزارعی زمین کو استعمال کر لیں یہ صورتحال ہے ایک اور مسئلہ جو مسئلہ یوریا کی پیدوار کے اندر بھی آتا ہے گیس کی کمی گیس کی کمی تو ہے ہی ہے لیکن ناکس سیلنڈرز اور ناکس الپی جی نے بھی ناک میں دم کر کے رکھا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے سہین صاحب اس کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے حکومت کو کوئی فکر ہی نہیں ہے سیلنڈرز کی کیا کوالیٹی ہے الپی جی کی کیا کوالیٹی ہے نیکہ گودرستہ دس سالیں گودران ملک کے اندر گیس کی طلب میں بڑھتے ہوئے اضافے اور گیس کی لوکل پیداوار میں کمی ہونے کے باعث الپی جی کی پیداوار الپی جی کی ایمپورٹ بینون ملک سے جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری اوورال بہت بڑھ رہی ہے لیکن حکومتی چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث اس وقت عوام بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں تین مسائل ہیں پہلا مسئلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر گجرہ والا میں غیر میاری سیلنڈرز تیار ہو رہے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر چار سو ایسے کار کھانے ہیں جو کہ اوگرہ کے سیٹ کی اسٹینڈرز کے خلاف انجینہ خورم دستگیر کا شاعر ہے کامریس منسٹر ہیں بیپول ایسے اور آپ کو بتا ہے بہت سے لوگ کی سپورٹ کے بغیر آپ ایسا کام کر نہیں سکتے چار سو سے زائد ایسے کار کھانے ہیں جو غیر میاری سیلنڈرز تیار کر رہے ہیں گدشتہ دس سال کے دوران تین ہزار دو سو افراد ان غیر میاری سیلنڈرز کے پھٹنے کے باعث قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اوگرہ کی جانب سے اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیے جارہا چیئرمن الپی جی ڈسٹیبیوٹر ایسوسیلی رفان خوکر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کل اوگرہ سے ملاقات کی ہے اوگرہ کو وان کی ہے کہ دس روز کے لیے ایکشن نہ ہوا تو وہ نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے سوال یہ ہے قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے لوگوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے سیلنڈرز استعمال کرنے آج کل گیس کی قلت ہے گھروں کی چولے بجھ چکے ہیں کمرشل کنیکشن پر پابندی ہے لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ الپی جی استعمال کریں سیلنڈرز میاری ہونا بہت ضروری ہے غیر میاری سیلنڈرز کو روکنے کے لیے اگرار سبائی حکومتیں اپنا کدار ادا نہیں کریں دوسری سائٹ کے اوپر یہ سیلنڈرز کا مسئلہ ہے دوسری سائٹ کے اوپر الپی جی کی امپورٹ لگلی ہونی چاہیے لیکن ایران اور افغانستان سے سلانہ اربوں روپے مالیت کی غیر میاری الپی جی سمگل ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کہ یہاں پر پنجاب کے اندر مختلی جوہوں پر اس غیر میاری الپی جی کو سمگل کرنے کے بعد جو امپورٹ کی جاتی ہے جو لوکل الپی جی اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے یہ غیر میاری جو الپی جی ہے اس کے اندر خطرناک کیمیکل ہوتے جو انسانی صحت کے لئے انتہائی خطرناک ہے لیکن کوئی چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے نجائز منافق خوری کے لیے یہ پریکٹس بہت بڑے پیمانے پر ہے اگرہ کو اس کے پر بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ الپی جی سمگلنگ کی وجہ سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کے چار میں ہوتے ہیں وہاں پر الپی جی کی قیمت کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا کمپنیاں اور الپی جی ڈیلرز جو مرضی قیمت مقرر کریں لیکن بہت حیران کن بات یہ ہے ایک سال قبل مشترکہ مفادات کانسل نے منظوری دی تھی کہ ملک بھر کے اندر الپی جی قیمت مقرر کرنے کے اختیار مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہے ڈیلرز خودم اپنی مرضی کے مطابق مقرر کرتے ہیں یہ اختیار ایک سال قبل واپس لے لیا گیا تھا اگرہ سے کہا گیا تھا کہ آپ قیمت خود مقرر کریں لیکن کون سے ایسے باستر لوگ ہیں جنہوں نے ایک سال گزرنے کے باوجود اس فیصلے پر عمل دراما نہیں ہونے دیا آج بھی الپی جی کے سارفین سے پندرہ سے بیس پی فی کلو اضافی وصول کی جارہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگرہ، نپرا، پی ٹی اے کدھر گئیں وہ تو ساری کی ساری وہ نیک ہے نا رہے گا بانس تو نام بچے کی بانس وہ اگرہ شوگرہ تو گئے نا وہ تو سارے ختم ہو گئے نا انہوں تو ڈیرگلیٹ کر دیا آپ کدھر کی ریگولیشن میں اس لئے حیران نہیں ہوں کہ جس ملک کے اندر دوائیں آپ کو جو اے نا وہ کیا کہتے ہیں اصل نام انہیں جس ملک کے اندر ساف پانی پینے کا پانی پچھلے دنوں اگام نے خبر اپنے پروگرام میں کی تھی بیس کے قریب آپ کی جو پانی کی کمپنیز ہیں جو مارکیر کے اندر ہمیں مللر وارٹر ملتا ہے وہ پانی ساف نہیں مل رہا دودھ دودھ کیمکل مل رہا ہے سوال یہ ہے کہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے لئے پوری دنیا کے اندر ہر سیکٹر کی ریگولیشن ہوتی ہے اس کے ریگولیشن کے سٹرکٹ میکنیزم ان پلیس ہوتے ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ وہ پوری دنیا پلیس ہے یہ نہیں ہے اگر ریگولیشن ہے تو اس کو اپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے چلی آپ چیک کریں کہ کمپنی دنیا پوری دنیاں ٹھیک بنا رہی ہیں پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا طریقہ ریگولیشن سے اندیویجرز زیادہ طاقتور ہیں باعثاڈ لوگ انفلینشن لوگ پورٹیکل بیکنگ کے ساتھ ان چیزوں کو اپلیمنٹ نہیں ہوتی جیسے یہاں شخصیات جبہوریت سے زیادہ طاقتور ہیں اسی طریقے سے ریگولیشن کہاں کی ریگولیشن ریگولیٹری اتھارٹیز اور ویسی حکومت کے اندر آگئی ہے چاہے ایڈمنسٹریٹیو لی آئی ہوں لیکن آ تو گئی ہے کدھر کی ریگولیشن یہاں جان ضروری نہیں ہے پیسہ ضروری ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے شوک کا اختتام کریں گے ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بوپ ویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ